اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدلی اللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں پیٹارہ باجی کا بہت بڑا چھوٹ ایکسپوس کریں گے وہ بھی پروف کے ساتھ میں تو ویڈیو انطلب کے جرور دیکھنا اور اپنی رائے بھی کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو میں کتنا زیادہ گھمنڈ بھرا ہوا ہے کس طرح سے جھوٹ اور وہ بولتے ہیں نا گھمنڈ وہ سارا کچھ جو نجر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے تو ویڈیو کے شروعات میں پیٹارہ باجی نے ناشٹے کا بتائی کہ اتنا سارا کوئی ناشٹہ آیا ہوا ہے اور میرے بھائی نے بنایا ہے اور میں نے تو کھانا چھوڑ چکی ہوں مطلب کہ اتنا گھمنڈ ڈکھا رہی ہے کہ میں نے کھانا چھوڑ چکی ہوں میں کوئی ایسی ہستی ہوں جو لوگ میرے لیے اتنا سارا کچھ بنا کے لے کر آئے تو پیٹارہ کو یہ چیز بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہ سب کو ایسان کے تلو ہے نا دباتی ہے کہ میرے چینل کے وجہ سے تم لوگوں کے گھر میں آج پیٹے آئے ہوئے تم لوگ ایشو آرام کر رہے تو یہ تھی اس کی دبانے کی ٹیکنیک اور گھمنڈ کا طریقہ باقی فاروق کو دیکھ لو کہ ایسے تو گھر میں کھانا نہیں بناتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا ہے لیکن جب پیٹارہ گاؤں جاتی ہے نا تو وہ پھر پورا نوکر بن کے پورے گھر کا کام کرتا ہے مطلب کھانا بنانے والا اتنے سارے ایٹم دکھا رہی تھی ہے کہ میرے بھائی نے بنایا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہوگا اس میں سے کچھ ایٹم ہوئیں گے جو وہ ہوتل سے لے کر آیا ہوگا اور کہاں تو یہ لوگ گریب بن کے دکھاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں وہ نہیں دیواروں میں سے پانی آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مجھے بنوانی ہے تو کتنا جھوٹ بولتے ہیں جب تم لوگوں کے پاس میں کھانے کو اتنا سارا کچھ ہے تم لوگ اتنا خرچہ کھانے کے اوپر کر سکتے ہو تو کیا تم لوگ مجھے کے پیچھے تین سال میں اتنا خرچہ نہیں کر پائے کہ وہ مجھے بن جاتی تو یہ تھا کھانے کو لے کے باتیں دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ دیکھو مویشی جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پنکھا لگا ہوا ہے فاروق بھائی ہے تو مویشیوں کا اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ مویشیوں کے لیے بھی پنکھا لگائے تو پیٹارہ یہ چیز بتانے سے پہلے تجھے اپنے آپ کے اوپر لاغو کرنا چاہیے کہ اتنی گرمی میں جب تیرے گھر میں جو کام کرتی ہے انیتا اور اس کے بچے اچھا تو ہلے گھر میں اتنی گرمی میں تپ رہتے جل رہتے تو تُنہیں ان کا خیال نہیں کی تیرے سے تو پھر اچھا یہ جانور ہے تیرا بھائی جانور یہ جانور ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کم دیوم پنکھا تو لگایا تھا ایتی دینا تو دور کی بات ہے تُنہیں تو ان کو پولر تک کے نہیں دی تھی وہ تو بعد میں تُنہیں لے کے دی جب گرمیاں ختم ہو گئی تو یہاں پہ تیرے کو اپنے آپ کے اوپر لانت بھیجنا چاہیے کہ وہ جانوروں کے لیے فین لگایا لیکن تُنہیں اپنے نوکروں کے ساتھ میں کیسے بیہیف کیے وہ تُنہیں گرمی میں جھانک کے دے باکی پٹارہ نے جب یہ دکھائی کہ بچے نہاں دھولیے ہیں اس کے بعد میں اس نے یہ بولی کہ مطفیٰ اور آیت کو میں نے کار میں بٹھا دی ہوں یہ تھی چالو کر کے یہاں پہ بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے تو پٹارہ ایک بات بتانا کیا تُو یہی گاؤں میں پیدا ہوئی ہے اور یہی پہ پلی ہے بڑی ہوئی ہے یہ گھوچو کالا بیگن ہے یہ بھی یہی کا ہے تو یہ کس چیز کا گھمنڈ ہے تجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے جو تُو دکھا رہی ہے کہ اسی کے بینہ تو ہم بلکل نہیں رہے تکتے ارے اتنا گھمنڈ مت کر پٹارہ پتا چلے گا نا کہ پنکھا بھی نصیب نہیں ہوگا اتنا گھمنڈ اچھا نہیں ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں جو اس نے اینڈ میں بھاسن دی ہے نا اس کے اندر سے میں آپ لوگوں کو کچھ پوائنڈ بتاتی ہوں اس نے بولی کہ جو ایجنسی والا تھا اس نے ہمیں بولا کہ آپ اسلامباد سے سفر کرو گے تو مہنگا پڑھیں گا کراچی سے آپ کے چھے لاکھ روپے بچ جائیں گے اور پھر اس نے سوچی کہ اتنا سامان لے کے اتنا لمبا سفر کر کے ہم کراچی جائیں گے تو پھر تو میرا دیل کھٹا ہو گیا اور میں نے بولی نہیں کرنا ہے مطلب اس نے پھر وہ کینسل کر دی اور اس نے اپنے ویڈیو میں ہی بولی ہے وہ فلیپ بھی میں لگا دوں گے آپ لوگ جا کے سننا اس نے بولی کہ پھر میرا دیل ایسا ہو گیا خراب ہو گیا پھر میں نے بولی نہیں رہنے دے چھوڑ دیتے ہیں مطلب اس نے پلان کینسل کر دی اس کے بعد میں یہ بول رہی ہے پھر ہم نے ابو سے بات تھی کہ ہمیں جانا ہے تو ابو نے بولے کہ مجھے گاؤں چھوڑ دو جب تنہے پلان کینسل کری دی تھی کہ اتنی دور سے نہیں ہمیں سفر کرنا ہے تو پھر تو تنہے جب پلان کینسل کر دی تھی تو تنہے اپنے سسور سے بات کی کیوں ایک پوائنٹ تو یہ ہے یہاں پہ دوسرا یہ بول رہی ہے میرے سسور نے بولے کہ نہیں تم لوگ جا رہے ہو تو مجھے گھر چھوڑ دو کیونکہ ابو کا دل بچوں سے لگا رہتا ہے جید دن اس کے سسور آئے تھے وہ کلیپ بھی میں ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھنا جا کے کہ آیت ہے نا پہچاننے کو تیار نہیں تھی آیت جانے کو تیار نہیں تھی ڈر رہی تھی اس کے دادہ سے اور اتنے دین تے وہ رہ رہے ہیں کبھی آپ لوگوں نے دیکھے کہ وہ بچے لوگ کے ساتھ کھیل رہے ہوئیں گے جب ازگر کا باپ یہاں پہ تھا تو وہ ہر دم نجر آتا تھا کہ بچے اس کے ساتھ مستی مجاگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں مجاگ کر رہے ہیں مستی بہت کچھ نجر آتا تھا لیکن کبھی بھی آپ لوگوں نے اس کے سسور کو نہیں دیکھے ہوئیں گے بچوں کے ساتھ میں کھیلتے ہی یا مستی مجاگ کرتے ہوئے یہاں پہ بھی اس نے یہ جھوڑ بولی اچھا تیترہ پوائنٹ کے کراچی میں اس کو جانا بھی نہیں تھا بہت زیادہ دور پڑھ رہا تھا تو اس نے سوچی کہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ بول رہی ہے کہ ابو کو ہم لوگوں نے سوچے کہ چھوڑتے ہوئے کراچی نکل جائیں گے پھر بول رہی ہے کہ کراچی میں تین سیٹے ہمیں کنفرم ملی تھی اور دو سیٹے تھی تو وہ بیدنیس کلاس میں مل رہی تھی مطلب سمجھے نہیں پٹا رہا ایک تو تو جانا نہیں چاہتی تھی دوسرا جب ٹکیٹی کنفرم نہیں تھی تو پھر تم لوگ کراچی کے لیے نکل کیسے پڑے تو اس نے یہاں پہ نہ بہت سارا جھوڑ بولی ہے اور پھر اس نے کیا بولی کہ دو چار دن اور نکلتے اور بیچ میں مہورم تھا تو اس کے بعد میں ہمیں ٹکیٹ مل رہی تھی مطلب کہ کیا یہ کوئی ٹرین کی ٹکیٹ تھی کیا کوئی بس کی ٹکیٹ تھی کس کو بے وقوب بنا رہی ہے پٹا رہا اب آپ لوگ ہیں نا ایک بات سوچو میں ٹرین کی حوالے تے ہیں نا ایک چیز بتاتی ہوں یہ تو فلائٹ کا ہے نا میرے حتاب سے وہی سشتم ہونا چاہیے جیسے ہم ٹکیٹ نکالنے کے لیے جاتے ہیں ٹرین کا نام نمبر وغیرہ یا ٹائمنگ وغیرہ یا جو بھی بتاتے ہیں وہ ٹرین کے اندر لوگ سیٹ دھونتے ہیں ایجنسی والے ہو یا تو پھر ڈیریک وہاں پہ جاؤ لوگ سیٹ دیکھتے ہیں جو بھی سیٹ بچی ہوئی ہے نا وہ سیٹ ہمیں بتاتے ہیں لوگ اور وہ حساب سے ہمیں ٹکیٹ دی جاتی ہے کیونکہ اگر ٹرین پوری پھول ہے تین سیٹ ہمیں ایک ڈببے کی مل رہی ہے دو سیٹ ہمیں کوئی اور ڈببے کی مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا ایسے کر کے ہو گئی پانٹ ٹکیٹ اب یہاں پہ یہ کیا بول رہی ہے تین سیٹیں کنفرم تھی دو سیٹیں بزنس کی مل رہی تھی لیکن دو تیار دن اور ہم لوگ نکال لیتے ہیں تو وہ دو سیٹ بھی ہمیں کنفرم مل جاتی لیکن جو دن کی تو سیٹ دھون رہی تھی اس کے بعد میں تو وہ فلائٹ اڑ جانی تھی پھر اگلی فلائٹ میں سیٹ ہوئے تیری ڈھونی تھی نا وہ ایجنسی والے کو تو اس کے اندر بھی وہی تین ٹکیٹ دو دن رکھنے کے بعد میں تجھے وہاں پہ دو ٹکیٹ مطلب کنفرم مل رہی تھی یا عورت کتنا بیوکوب بنا رہی ہے یہی دیکھ لو آپ لوگ سیدھا سیدھا میں نے آپ لوگوں کو ٹرین کا حساب بتائی کہ جو ٹرین میں ہمیں ٹکیٹ چاہیے اس کے اندر تین ٹکیٹ ادھر دو ادھر مل رہی ہے باقی اگر ہم وہ ٹرین چھوڑ دیتے اگلی ٹرین میں کیا ٹکیٹ ہے کیا نہیں ہے وہ تو وہ ٹرین کے ٹکیٹ بکنے سے سیٹ مطلب ختم ہو جانے سے پتا چلیں گا تو یہاں پہ بھی اس نے بہت بڑا چھوڑ بولی اب یہ آپ لوگوں نے سن لیا مہرم ہے اور بھائی سے بھی مل لیں گے اور قبرستان جانا ہے سن لی آپ نے سب باتیں اب یہ کلیب دیکھئے اللہ آپ لوگوں کو خیر خیریت سے لے جائے اپنی زمان میں رکھیں اللہ پاک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ستارہ کا بھی خیال رکھنا ستارہ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے تو جی آپ نے یہ والی کلیب دیکھ لی ڈیٹ اور تاریخ اور ٹیم وغیرہ سب کچھ دیکھ لیا یہاں پہ 20 جون کو یہ عورت رابیہ کے گھر سے نکلی ہے 21 جون کو یہ عورت فاروق کے گھر سے نکلی ہے 22 جون کو یہ ہوتل میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہے اور 17 مائی کو یہ مہرم تھا تو آپ لوگ خود بتاؤ کہ یہ کس کو بیوکوب بنا رہی ہے یہ بولنا کیا چاہتی ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ ایجنسی والے نے بولا کہ 9-10 محرم تک کے رک جاؤ ٹکٹ مل جائیں گی لیکن یہ تو جون کو نکلی ہوئی ہے تو پھر یہ جتانا کہ میں محرم کے لیے رکھی ہوئی تھی اور لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ محرم کی وجہ سے یہ ابھی تلقے نکلی نہیں ہے اور جو یہ بول رہی تھی کہ 6 محرم کو میرے ابو کی برتی رہتی ہے تو آپ لوگ خود دیکھ لو کہ یہ کتنے جون کو اپنے ابو کی برتی کر رہی تھی جب یہ 20 جون کو گاؤں میں تھی تو کتنی تاریخ کو اس نے اپنے ابو کی برتی کی ہے یہ تو سوچو آپ لوگ یہ 15-16 تاریخ کو 15-16 جون کو اس نے اپنے ابو کی برتی کری اور پھر یہ گاؤں کے لیے چار دن یا تین دن کے بعد میں نکل گئی اور پھر بعد میں دو دن ادھر پہ یہ ٹکراتے پھر رہی تھی اس کے بعد میں پھر یہ رابیہ کے گھر سے نکلی ہے پھر فاروق کے گھر سے نکلی ہے تو یہ جون میں ہی ٹریپ کے لیے نکل چکی ہے اور جونے جونے ویڈیو دیے جاری ہے آڈینس کو اور اس نے کوئی محرم کا اعترام وغیرہ کچھ بھی نہیں کی محرم جولائی میں شروع ہوا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور یہ محرم سے پہلے ہی ٹریپ پہ نکل چکی ہے یہ محرم کا اعترام وغیرہ کچھ بھی نہیں کی اپنا انجوائی کر رہی ہے اپنا ٹریپ کر رہی ہے اور جتنے بھی یہ ویڈیو چلے آرہے ہیں اس کے یہ سب کے سب ویڈیو ہے تقریبان تقریبان 20 دن پرانے ویڈیو ہے جو یہ ڈالے جاری ہے یہ جو ہوتل کا ویڈیو اس نے ڈالی ہے یہ ویڈیو بھی اپ سے لے کے 20-22 دن پرانا ویڈیو ہے اور یہ بے وقوع بنا رہی ہے آڈینس کو اور آپ لوگ خود سوچو جو عورت پیسے کو اتنا کچھرا کرتی ہے اتنے پیسے برباد کرتی ہے کبھی ٹرائٹمی لے کر آتی ہے کبھی ڈرون کیمرہ لے کر آتی ہے کبھی جیم میں پیسہ بھرتی ہے اور دو دن جاتی ہے کبھی گاڑیاں خریدتی ہے بیتتی ہے مطلب یہ عورت جو اتنا پیسے کو ستیاناز کرتی ہے یہ عورت پیسہ بچانے کی کوشش کریں گی کہ میں پیسہ بچانے کیلئے کراچی جاری تھی پھر میں اسلام آباد سے ٹرائٹ نہیں پکڑی پھر میں یہاں پہ آگئی ہے ایسے سب جھوڑ بول کے یہ اپنی آڈینس کو صرف اور صرف گماری ہے بے وقوب بنا رہی ہے یہ جتانے کے لیے یہ جاہر کرنے کے لیے کہ یہ عورت ایک تو کم گھومی یہ لگیں گا لوگوں کو کہ نہیں یہ تو تھوڑے ہی دن میں واپس آگئی ایک تو یہ لگیں گا لوگوں کو دوسرا کہ محرم میں یہ کہیں پہ بھی انجوائے کرنے نہیں گئی ہے محرم تو اتنے اپنے گاہوں میں منائی اپنے گھر میں منائی ہے انجوائے نہیں کی محرم کے دنوں میں اس نے عیاشیاں نہیں کی ایک تو یہ یہ جتائی دوسرا اس نے یہ جتائی کہ دیکھو میں تو میرے باپ کی برتی کی اللہ کے برتی تو تھی نہیں جو لوگ بول رہے تھے نا ہاں ہاں اس کے ابو چھے محرم کو ہی گجرے تھے تو دیکھ لو اگر چھے محرم بھی اگر ہم مان کے چلے نا اس کے ابو گجرے تھے تو بھی اس نے جون میں ہی یہ اپنے ابو کی برتی کا ڈالی برقی یہ بول رہی ہے نا کہ جو لوگ گھومنے فرنے نکلتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ سمر ویکیشن میں ٹکٹ بہت مہنگی ملتی ہے یہ ہے وہ ہے تو بھائی بلکل سمر میں ٹپکٹ مہنگی ملتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں یہ عورت ہے نا صرف اور صرف بے وقوق بنا رہی ہے یہ ساری ویڈیو دکھا دکھا کے یہ جتانا چاہتی ہے کہ ہم تو ابو کو چھوڑنے گئے ہم تو یہ کرنے گئے ہم تو وہ یہ سب برامیت ہے اس کے اس کو گاؤں میں بھی گھومنے پھرنے کے لیے جانا تھا ان کو اسکریپ بھی دینی تھی ان کی مہنگ بن کرنے کی جو ارننگ ہے جو پگار ہے وہ بھی ان کو دینی تھی اور ہر سال یہ گاؤں جاتی ہے اگر آپ لوگ پچھلے ویکیشن کا اس کا ویڈیو دیکھو گے تو انہی دینوں میں یہ جون میں ہی گاؤں گئی ہوئی ہے جا کے آپ لوگ چیک کرو انہی تاریکوں میں گئی ہوئی ہے جو یہ تاریکوں میں یہ سال کی جو تاریکوں میں گئی ہے نا انہی تاریکوں میں وہ گاؤں پچھلے سال بھی گئی ہے آپ لوگ خود جا کے چیک کر سکتے ہو ورنہ میں خود میں خود لگا دوں گی آپ لوگ اگر میسج کرو گے نا میں خود اپنی کمینیٹی پہ لگا دوں گی پچھلے سال کا اور یہ سال کا بھی باقی یہ بے وقوب بنا رہی ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہی تھی ٹکٹ کا یہ تھا وہ تھا ٹکٹ کنفرم تھی اور اس کو برابر یہ ٹائم پہ نکل بھی گئی اور گھومنے بھی نکل گئی یہ سب جو اس نے دکھائی ہے نا یہ سب اس کے لیے جتائی ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہی تھی 6 لاکھ بچ رہا تھا 8 لاکھ بچ رہا تھا یہ سب ڈرامیں پچھلی ویڈیو دکھانے کے ڈرامیں جھوڑ بولی ہے اس نے یہ سب اچھا جی اس نے یہ بولی کہ ہم صبح 6 بجے فاروق بھائی کے ہاں سے نکلنے والے تھے پھر ایجنسی والے کا پون آیا کہ آپ کراچی کے لیے نکل گئے تو اس نے بولی نہیں بس اب ہم نکلنے والے ہیں تو اس نے بولا کہ نہیں اب تو ہے نا کراچی سے وہ جو آپ نے ٹکٹ کروائی تھی نا وہ تو اب اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو میں نے بولی کہ ہائے اللہ ہم دیکھو جرہا پیسے بچانے کے لیے کراچی جا رہے تھے اب تو کراچی میں اور بھی زیادہ مہنگی ہو گئی تو پٹارا یہ فلائٹ کی ٹکٹ ٹھیک یا ٹا ماتر اور کاندے کا بھاؤ ہاں کتنا بے وہ خوب بنا رہی ہے پٹارا میں نے تو سنی ہوں سب سے زیادہ سستی ٹکٹ کراچی سے مل رہی ہے یہ تو عجیب ہی ہو گیا کہ کبھی بھاؤ کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تو تو ٹا ماتر کا کاندے اور بٹاٹے کا بھاؤ بتا رہی ہے کہ دیکھو کل بیس روپیہ کلو تھا آج پچاس روپے کلو گیا کل دیڑ سو روپے کلو تھا پڑتو ڈائی سو روپے کلو گیا ارے کس کو بے وقوب بنا رہی ہے پٹارا اور آپ لوگ سوچو کہ یہ جو بتا رہی ہے کہ پچیس لاک کی ٹکٹ ملکہ پچیس لاک کی عورت نے ٹکٹ لی سوڑ رہا ہے سوڑ جا رہی ہے تو کوئی کیا مطلب کوئی بول رہا ہے کہ یہ سعودی جا رہی ہے تو ہاں یہ بھی پتہ چلیے بات مجھے کہ یہ سعودی گئی ہوئی ہے یہ سعودی جا رہی ہے اور آپ لوگ خود سوچو جو عورت پچیس لاک پچاس لاک ٹکٹ میں لگا رہی ہے وہ چھے لاک روپے بچائیں گی اور چھے لاک روپے تو اس کے بچے بھی نہیں یہ ہوتل میں گھومنا پیٹرول کا خرچہ یہ باہر کھانا پھر فاروق کے موں میں پیسے ڈالنا رابیہ کانی کے موں میں پیسے ڈالنا یہ سارا کچھ کر کے پھر یہ ہوتل میں آ کے رکھی یہ ہوتل کا رینٹ یہاں پہ کھانا پینا اور جو پھر اب پتہ نہیں گاڑی کا لوگ کیا کرتے وہ تو ابھی تلک کے پتہ ہی نہیں چلے تو یہ سارے خرچ کو اگر آپ لوگ دیکھو گے تو پھر وہ چھے لاک روپے کہاں بستے یہ بات بھی سوچنے والی ہے اور پچھلے دنوں میں تو یہ رو رہی تھی کہ گھر بہت مہنگا بنتا ہے کڑوڑوں میں گھر بنتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ گھر کڑوڑوں میں بنتا ہے اور اس کو اپنے سپنوں کا محل بنوانا ہے تو پھر اس کو یہ ٹریپ کرنے کی کیا ضرورت تھی گاڑی بیچی اس نے کہ مجھے گھر بنوانا ہے اس کے لئے ہم گاڑی بیچ رہے تو سوچو کہ کتنے میں گاڑی بکی ہوئیں گی اس کی وہ گاڑی کے پیسے یہ بچاری تھی کہ مجھے گھر بنوانا ہے اور ٹکٹ کے لئے ٹور کے لئے اتنے پیسے لگا رہی ہے یہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مسجد بنانے کے لئے کیا یہ پچیس لاکھ روپے لگ جاتے وہ مسجد میں نہیں نا مطلب یہ اپنی عیاشی کے لئے پچیس چھبیس لاکھ روپے خرچہ کر سکتی ہے یہ تو کھلی ٹکٹ کا بتائی ہے اس نے پچیس چھبیس لاکھ روپے تو کھلی ٹکٹ کا ہے وہاں کی ہوتل کا کھانا پینا گھمنا پھرنا وہ الگ مطلب کڑوڑوں کا یہ ٹریپ کر رہی ہے لیکن مسجد کے نام پہ اس نے کیا بولی میں اور میرا بھائی مل کے نا ہم لوگ مسجد بنوائیں گے لکھ دی لانت پیٹارہ ترکور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے لئے روجہ کھلانے کے لئے اس کے پاس میں پیسے نہیں ہوتے اور ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آیا پتہ چلا کہ یہ مسجد کیوں دکھا رہی تھی یہ ابھی ٹکٹ کا بھاؤ کیوں دکھا رہی ہے تاکہ لوگ اس کو ہے نا پندے دے تاکہ یہ اور زیادہ ہے نا یاشیاں کر سکے یہ آکہ ٹکٹ کا بتا رہی ہے اور جتا رہی ہے کہ دیکھو میں تو اتنی اچھی ہوں نا کہ میں چھے لاکھ روپیاں بچانے ارے بھائی جا تیرا کمنٹ باک چیک کر لوگ بول رہے ہیں کہ دو لاکھ روپے بھی رہتا نا تو ہم لوگ ہمارا گھر بنا لیتے ہمارے گھر سے پانی گر رہا ہے چھت چھو رہی ہے دو لاکھ روپے بھی اگر ہمیں مل جاتا تو ہم ہماری چھت بنوا لیتے لوگ ایسے ایسے میسیج کر رہے ہیں تیرے کمنٹ باکس میں اور تُو کیا کر رہی ہے 26 لاکھ کی کھلی ٹکٹ لیے کڑھوڑوں روپے کو تُو آگ لگا کے ٹریپ کر رہی ہے اور اس میں تُو اتنا چھوڑ بتا رہی ہے اپنے ویڈیو میں جون میں تُو ٹریپ پہ نکلی ہوئی ہے جولائی کی تُو سترہ تاریخ کو ویڈیو ڈال کے بتا رہی ہے کہ ابھی تلک کے تو ہم ادھر ہی ہے لکھ دی لانا تے پٹارا تیرے جھوٹ کے اوپر اور تیرے اوپر سیدھی سیدھی اپنی ہی جال میں فس رہی ہے جتنا اتنے باتوں کو گھمائی ہے کہ وہاں جاتی تو 6 لاکھ کم پڑتے پھر ہم لوگ گاؤں گئے پھر فون آیا ایجنسی والا بھی اتنا فارق بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو فون کر کر کے بتا رہا ہے کہ یہاں کی ٹکٹ میں اتنا کم پڑھا ہے وہاں اتنا ایتا لگ رہا ہے کہ اس کا یار تھا اس کا بائی فرین تھا اس کو اتنی فکر تھی کہ میں اس کی ٹکٹ کے پیتے بچا لوں بتاؤ مطلب اس کو فکر نہیں تھی لیکن اس کو اتنی فکر تھی کہ یہاں سے 6 لاکھ بچ رہے تو آپ ہے نا وہاں چلے جاؤ وہاں سے 8 لاکھ بچیں گے پتہ نہیں بچا کے یہ اس کو دینے والی تھی اور اتنا فارق تھا وہ کہ اس کو کال پہ کال کیے جا رہا تھا تو اگر آپ لوگ خود سوچو کہ یہ جس طرح سے بتائیے کہ پچیس میں سے آنٹ کم کر لو تو آپ لوگ خود حساب لگا لو کتنا بچیں گا کیونکہ اس کا نئی بچا ہے اس کے لئے اس کو نئی یاد ہے کیونکہ ایسا کوئی سینی نہیں ہوا ہے تیدہ تیدہ سا حساب ہے پچیس میں سے آنٹ نکالیں گے تو سترہ بچیں گا اور اگر اتنے سترہ لاکھ کی ٹکیٹ لی ہوتی نا تو اس کو مو جبانی یاد رہتا کہ ہاں پچیس میں سے میرا آنٹ لاکھ روپے بچ گیا میرے سترہ لاکھ روپے ٹکیٹ میں گئے اس کو خود تو برابر پتہ ہوتا جب یہ آنٹ لاکھ کے پیچھے بھاگ رہی ہے چھے لاکھ کے پیچھے بھاگ رہی ہے سترہ لاکھ روپے اس کو یاد نہیں رہتے اس کو بلکل یاد رہتے یہ سیرف اور صرف جھوڑ بول رہی ہے اس کے لیے اس نے بول دی کہ آپ لوگ خود حساب لگا لو کتنا بستا ہے کتنے کی ٹکیٹ ہوتی ہے دیکھ لو آپ لوگ کے عورت کتنی جھوٹی ہے کتنی مکار عورت ہے یہ جون میں ہی 23-24 تاریخ کو نکل چکی ہے پہنچ بھی گئی ہے وہاں انجوائی کر رہی ہے گھوم رہی ہے اور کتنا جھوڑ بول رہی ہے کہ کل دس مورم ہے تو ہم نکل نہیں سکتے تو پرسو ہم نکلیں گے یار یہ عورت کا بلکل بھی خدا کا خوف نہیں ہے باقی اس نے یہ بات بھی بولی ہے کہ میں نے پہلے نہیں بتائی میں نے سوچی ٹکیٹ کنفرم ہو جائیں گی پھر میں بتاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب اس کی ٹکیٹ کنفرم ہوئی تھی تب ہی اس نے آ کے بتائی ہے کہ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں یہ ہے نا اپنی ہار اپنی بیسی ہے نا بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے اس کا ایگو ہے نا بہت بڑا ہے تو یہ اس کے لیے نا ہر ایک بات چھپاتی ہے جب تلک کے بات کنفرم مطلب بتانے جیسی بات نہ ہو جائے نا تو یہ چھپاتی ہے اگر چھپانے جیسی بات ہے نا تو وہ تو بلکل ہی نہیں بتاتی ہے اب آؤٹ آف کنٹری جائیں گی تو بتانا تو پڑے گا تو اس نے ٹکیٹ کا کنفرم وغیرہ سب کچھ پکا پورا ہو جانے کے بعد میں اس نے بتائی ہے اور جیسے جیسے اس نے بتائی ہے نا ویسے ویسے اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کری بھی ہے نکلی بھی ہے اور پہنچ بھی گئی ہے لیکن لوگوں کو یہاں پہ گھما رہی ہے بے وقوب بنا رہی ہے صرف اور طریب اس کے لیے کہ لوگ ہیں نا یہ سمجھے کہ بیچاری کے پاس پیسہ نہیں ہے دیکھو چھے لاکھ روپے بچا رہی ہے اور کتنی اچھی ہے اپنے باپ کی برسی کی اور محرم کے دنوں میں پتا چلتا کہ یہ تو گھومنے گئی ہوئی ہے تو سوچو لوگ اس کو کتنے جوتے مارتے تو یہ بات کے لیے بھی اس کو یہ باتیں چھپانی تھی کہ میں تو گھومنے گئی نہیں ہوں میں تو یہیں پہ ہوں تو پٹارہ تیرے اوپر بھی لانت ہے اور وہ فاروق کے اوپر بھی لانت ہے رابیہ کانی کے اوپر بھی لانت ہے جو اتنے دین سے دیکھو کتنا سو سمجھ کے پورا پلین بنایا گیا ویڈیو کپ کی ان لوگوں کے پاس میں بنی ہوئی پڑی ہے لیکن ان لوگ بھی کبھی اپلوٹ کیے جب پٹارہ نے بولی جب پٹارہ نے اپلوٹ کی نا تب ان لوگوں نے بھی اپلوٹ کیے کیوں تاکہ پٹارہ کے ساتھ ساتھ ویڈیو لوگوں کی نجر آئیں گی نا تو لوگوں کو لگیں گا کہاں انہی دنوں میں پٹارہ گئی ہے حالانکہ پٹارہ کی پہلے کی آج سے 20-25 دن پہلے کی وہ ویڈیو ہے جو تینوں میل کے ایک ساتھ پون پہ بات کر کے پلیننگ پلوٹنگ کر کے ویڈیو اپلوٹ کر رہے ہیں سچ میں یہی وجہ ہے جو میں ہمیشہ بولتی ہوں نا کہ میں پٹارہ کی سپورٹ کبھی بھی نہیں کروں گی اور یہ عورت ہے نا مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ فراد ہیں جھوٹے ہیں اور مقبار ہیں بہت بڑے فراد ہیں باقی کچھ لوگوں نے مجھے مینتج کر کے یہ بھی بولے کہ پٹارہ نہ سعودی جا رہی ہے اس کے لئے وہ گمار رہی ہے اس کے لئے وہ چھپا رہی ہے وہ سعودی میں کودین رکیں گی پھر وہاں سے وہ آگے ٹور کریں گی اور سعودی والی چیچ کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح سے نا لوگوں کو گمار رہی ہے تو نہیں مجھے بلکل بھی نہیں لگتا کہ پٹارہ سعودی جائیں گی اور جائیں گی بھی تو سلمہ اس سے نہیں ملیں گی اور نہیں تو یہ سلمہ کے گھر پہ جائیں گی اور نا ہی ایسا کچھ ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے باقی اگر سعودی گئی تو پتہ تو چلی جائیں گا لیکن میری طرف سے تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتی ہوں کہ یہ سعودی جاری یا یہ گئی ہے میں نہیں اگری کرتی تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا منتے نیکٹ ویڈیو میں لہا پیس